نجاشی مسلمان تھا یا عیسائی تھا مسلمان تھا جی اور نجاشی کی قبر پر صحابہ کو نور نظر آئے مشکات پر مجھے نہیں پتا اس کی عدیث کی صحیح ٹھیک ہے کہ نہیں ہے آب ہی سکتا ہے کیا اس میں مسئلہ ہے صحابہ کو نبیل اسلام کے مبارک زمانے میں تو صحابہ اکرام کو کئی چیزیں دکھائی جاتی تھی وہ ان کے ایمان میں اضافہ کرنے کے لئے وہ صحیح بخاری میں دو اصحاب حضور کو ملنے آئے رات اندیرہ تھا واپس جانے لے کے تو نبیل اسلام نے ان کو ایک لاتھی دی تو وہ کہتے ہیں وہ پورے راستے میں روشن رہی جساں ٹار چوتی ہے تو یہ ہو سکتا ہے صحیح بخاری میں عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک زمانے میں ہم بعض اوقات جب آپ کی مجودگی میں کھانا کھاتے تھے تو ہمیں اس نوالے سے بھی تسبیح کی آواز سنائی دیتی تھی یہ بھی ہوتا تھا یعنی common experience میں چیزیں آتی تھی پھر بخاری مسلم میں وہ حدیث جو صلی اللہ حدیبیہ کے موقع پر اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک انگلیوں سے جب آپ نے وہ پانی کے پیالے میں رکھا تو چشمیں جاری ہوئے پندرہ سو صحابہ نے پانی پیا جانوروں کو پلایا سٹور کر لیا اور جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم ایک لاکھ بھی ہوتے ہیں تو وہ پانی زیادہ تھا جو آپ کی مبارک انگلیوں سے نکل رہا تھا تو اس طرح کے experiences ہو جاتے تھے نجاشی مسلمان تھا اہل فترت میں سے تھا اس اعتبار سے کہ جب نجاشی کے دربار میں حضرت جعفر تیار نے سیدہ مریم سلام اللہ علیہ اور عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے جب تلاوت کی سورہ مریم کی تو اس نے ایک تنکہ اٹھا کے کہا تھا نا مسند آمد میں المستعلی الحاکم میں پورا واقعہ تفصیل کے ساتھ موجود ہے کہ اللہ کی قسم عیسیٰ ابن مریم اس تنکے سے بھی زیادہ وہ مقام نہیں رکھتے تھے جتنا تم نے بیان کیا یعنی ہماری عیسائیوں میں اگر کوئی ڈیونیٹی ان کے بارے میں کلیم کیا ہوئے تو وہ غلط ہے وہ اللہ کے بندے تھے اللہ کے رسول تھے خدا نہیں تھے اور ایک تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ نہیں تھے جتنا قرآن نے بیان کیا تو وہ توحید کے اوپر تھا اس کی آنکھوں سے آنسو روا ہو گئے عمر بن عاصف کے ساتھیاری تھی اس کے باوجود اس نے مسلمانوں کو پناہ دی پھر اسلام قبول کر لیا نبی الاسلام نے ان کا غیبانہ نماز جنازہ بھی پڑھا جو صحیح بخاری میں آتا ہے کہ تمہارا بھائی اس سرزمین میں فوت ہو گیا تو اس کا جنازہ پڑھیں تو وہ مسلمان تھا عیسائی پہلے تھا وہ اور نبی الاسلام کے اعلان نبوہ سے پہلے سیدہ ختیجہ کا قزم تھا جس کے پاس صحیح بخاری مسلم میں آتا ہے جب نبی الاسلام پہ پہلی وہی نازل ہوئی تو وہ لے گئی تھی ان کو تو ورقہ بن نوفل جو ہیں وہ تو اہل فترت میں سے تھے اس حوالے سے کہ حضرت عیسائی بن مریم کی دعوت بھی تھی آپ فترت نہ کے فترتوں ہیں جن تک پہ عمر کی دعوت نہ پہنچی ہو فترت میں تھے یہ کہہ لیں فترت تا کے ساتھ ہوتی ہے یہ فترت توئے کے ساتھ نیچر کے اوپر اور اسمانی مذہب کے ماننے والے تھے انہوں نے کہا کہ ان قریب اللہ تعالی آپ کو مبوس کرے گا اور جب آپ کو مبوس کیا جائے گا تو یہ شہر مکہ کے لوگ آپ کو یہاں سے نکال دیں گے اللہ کے نبی الاسلام نے کہا کہ یہ کیسے مجھے نکال دیں گے یہ تو مجھ سے بڑی محبت کرتے ہیں تو ورقہ بن نوفل نے کہا کہ آپ سے پہلے بھی جس نے توحید کی بات کی ہے اس کے رشتہ داروں نے اس کے قریبی لوگوں نے اس کے شہر کے لوگوں نے اس کے ساتھ یہی سلوک کیے اور پھر لوگوں نے وہ دن دیکھا ہے نا کہ وہ شخص جسے وہ صادق اور امین کہتے تھے اتنا بڑا وہ سٹیٹس دیتے تھے کہ حضرت عزود کو نصب کرنے کا جب ایشو آیا تو ان کو سالس اور جج کے طور پر مانا گیا انہوں نے ہمہاں سے ان کو قتل کے فتوے جاری کیے اور رات کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نکلنا پڑا اچھا اس سے آپ کو یہ بھی پتا چلا کہ یہ جتنے آپ کو بڑے بڑے سپیکرز نظر آ رہے ہیں نا اپنے اپنے فرقوں کی دعوت کرتے ہوئے یا میٹھی میٹھی باتیں کرتے ہوئے یہ جب پیغمبروں والی بات کریں گے تو ان کے مجمع بھی چھٹ جائیں گے تارہ جمیر صاحب نے صرف من کنتو مولا ہو فعد علی یون مولا ہو بیان کیا نا آج تک وہ اس کے آفٹر شاک سے نہیں نکل سکے چار سال ہو گئے حالانکہ یہ وہ بیان کیا ہے جو اہل سنت کی کتابوں میں ترمزی میں مسند آمد میں حدیث موجود تھی جس کا مولا میں ہے اس کا مولا علی صرف اپنی بات جس میں کسی دوسرے فرقے کی سپورٹ تھی ان کے زوم میں ان کے علماء کے اس کے اوپر وہ ان سے نراز ہو گئے تو باقی ہماری والی باتیں کس طرح سن سکتے ہیں یہ تو اللہ کی کرم نوازی ہے کہ اس پڑھے لکھے دور کی برکت ہے کہ دنیاوی تعلیم میں لوگوں کے ذہن کھولے ہیں ورنہ اتنے لوگ کندر بات سننے کے لئے تیار ہوتے ہیں پیغمبروں سے نہیں سنی یہ تو ختم نبوت کی برکت ہے نبی علیہ السلام کی مبارک تعلیمات کو اللہ نے محفوظ کیے کہ آگے اس بڑے پیمانے کے اوپر یہ دعوت کا کام اللہ کے فضل سے ہو رہا ہے اب مجھے بتائیں کہ نجاشی نے جب تنکہ اٹھا کے کہا عیسائی پادریوں کے سامنے کہ عیسیٰ اس سے بھی زیادہ نہیں تھے مرتبے میں جو تم کلیم کر رہے ہیں ان کے بارے میں کیا کوئی مسلمان امام کعبہ یا مسلمانوں کا بڑا سپیکر ایک تنکہ اٹھا کہ یہ کہہ سکتا ہے کہ نبی علیہ السلام کے بارے میں اس تنکے سے بھی زیادہ مرتبہ کلیم نہیں کرنا چاہیے جو قرآن و سنت میں آیا ہوا ہے وہ کہنے گے تو گھٹھ لیکن اپنا شروع کرتا ہے یہی کہیں گے نا unlimited ڈیکلیئر کیا یہاں تو بڑے لوگ شوق سے سنتے اور عیسیٰ ابن مریم کو یہاں آدمی تو ہے نہیں ان کے مرزات تو کئی ایسے ہیں جو ہمارے نبی کو نہیں ملے ہوئے یعنی ہمارے نبی علیہ السلام کے بارے میں کوئی واقعہ رپورٹ ہے کہ آپ نے کبھی مٹی کی مورت منع کہ اس میں بھوم ماری ہو پرندہ بن گیا ہو بتائیں مردہ زندہ کرنے کا کوئی واقعہ سٹوریوں میں ایسے بنائے ہیں انہوں نے واقعات حدیثی کتابوں میں کوئی نہیں ہے اس کو بھی چھوڑ دیں سب سے بڑی بات عیسیٰ ابن مریم کو اللہ نے ان کی ماں کے اوپر بھی الہام کیا کہ تیرے بچے کو ہم جہان والوں کے لیے نشانی بنانے لگے ہیں بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں ہمارے نبی علیہ السلام کے حق میں یہ مورزہ ہے بغیر باپ کے پیدا ہونے والا باقی تو آپ گھینٹسان کے کوئی جھوٹی روایتیں گھڑ کے بیان کر لیں گے اے کہ کرو گے اے فقیلی میں تیار کر کے رکھی تو سٹیروائٹ سارے مورزے بنا لو بیک ایک کار بنایی ہو اے کہ دو بناو کوئی کتاب و سنت کی بات کر دی اے جی شان کٹا رہے ہیں تو نجاشی نہ نہیں یہ شان کم کی تنکہ اٹھا کے کنا کہ اس سے بھی زیادہ نہیں ہے جتنا تم نے بیان کیا ہم کیا یہ کہہ سکتے ہیں اس تنکے کے برابر بھی اس سے زیادہ ہے جبکہ ہمارے نبی کی تعلیمات بھی موجود ہیں صحیح بخاری میں دیکھنا میری شان کو اس طرح بلند نہ کرنا جس طرح نصارہ نے اپنے پیغمبر کی شان کو بڑھا دیا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا ہمارے نبی الاسلام جب یہ کہہ رہے ہو تو ہمیں تو حقہ حاصل ہے کہ ہم یہ بات کر سکیں یہاں لوگ کہتے ہیں وہ جی اے جی قرآن پڑھتے نے نبی دے خلاف آیتان ٹوہ دے لانتہ جی آپ کے اقیدے کے اوپر اگر آپ کا یہ اقید ہے کہ قرآن میں کوئی نبی کے خلاف بھی آیت موجود ہے تمہارے نبی کے خلاف ہو سکتی ہے ہمارے نبی کے خلاف نہیں ہے کیونکہ تمہارا نبی بنایا ہوا بابوں کا ہے ہمارا تو اور ہے کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور کتابوں کا پیغمبر اور ہے بابوں کا پیغمبر اور وہ تو بھی قرآن پڑھیں گے تو ان کو وصوصے آئیں گے انہوں نے تو بابوں کو وہ کچھ کلیم کیا ہے جو پیغمبر کے حق میں بھی ثابت نہیں ہے جی عبدالقاضر جنانی تو کہتے ہیں میں جنت میں نہیں جاؤں گا جب تک سارے مرید نہ لے گا کتنی بڑی باتیں کلیم کی اور ہمارے نبی الاسلام کے بارے میں تین دفعہ ہے قل انی خاف انعصیت ربی عذاب یوم عظیم اے نبی تم فرماؤ کہ اگر میں بھی اپنے رب کی نافرمانی کروں تو مجھے اس چیز کا خدشہ ہے کہ بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا یہ ہمیں سمجھانے کے لیے پھر صحیح مسلم کی حدیث جسے اس کے عمال نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نصب اسے آگے نہیں کر سکتا پھر بخاری و مسلم دونوں میں حدیث اے میری بیٹی فاطمہ میرے مال سے جو کچھ لینا ہے لے لو اگر اللہ کے حضور پکڑی گئی تو میں تمہیں چھڑا نہیں سکوں یہ ہے کتابوں کا پیغمبر کتابوں کا دین اور یہ ہے بابوں کا دین اسی سے تو ہم پھر ارز کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمہ کر لے اس پہ غور کتابوں کا خدا اور ہے بابوں کا خدا اور بھر بچوں کا دیکھے کتابوں کا خدا اور ہے